جیسے السلام علیکم میں ہوں رعوف کلاسرا اور آپ کے سامنے نئے بیلہ کے ساتھ حاضر ہوں پہلے تو نئے دوستوں کو کہنا جو چینل کو وزٹ کرتے ہیں فرس ٹائم وہ اگر چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں آج آخر وہ ہو گیا جس کا کہتے ہیں آگیا وہ شہکار جس کا انتظار تھا جہاں کے ترین صاحب جو ہیں علیم خان صاحب کے ساتھ اور باقی اپنے ریبلز گروپ ہے پچھلے تین چار سالوں کا ان کے ساتھ انہوں نے مل کر اپنی نئی پارٹی کا اعلان کی ہے انہوں نے لانچ کی ہے اور اس میں انہوں نے کچھ لوگ جو ہیں امران خان صاحب کے قریبی تھے ان کو ساتھ لے کر وہ شامل ہوئے ہیں پریس کانفرنس کی گئے اپنے گولز اور اپنے اچیومنٹس جو ہیں انہوں نے وہ ساری بتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے اور آنے والے دنوں میں اس پارٹی کو کیسل لے کر چلیں گے تو دیفنیلی جو پی ٹی آئی کے ان کے سینئر لیڈرشیپ ہے خود امران خان صاحب ان کے پارٹی کے رانوما ان کے ورکرز ان کے ووٹرز انہیں بڑے دلچسپی سے اس پورے پروگرام کو دیکھا ہوگا ان ڈیویلمنٹس کو دیکھا ہوگا کہ جہاں کی ترین صاحب اور ان کے ساتھ ہی جو ہیں وہ کیا کرنے والے ہیں اور کیا کرنے کی پوٹنشنل وہ رکھتے ہوتے ہیں سو ایک سوال بڑا نیچلی طور پر سب لوگوں کے ذہنوں میں آئے کہ جہاں کے ترین صاحب جو پارٹی آئی لانچ کی گئے اور جو لوگ ہمیں دکھائے گئے ان کے ساتھ مل کر وہ بہت بڑا ڈینٹ امران خان صاحب کو ڈال سکتے ہیں کیا پی ٹی آئی کی جو پپولیریٹی ہے جا پی 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 ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے جو لوگ شامل ہوئے ہیں آج ان کے ساتھ یہ ان کے گروپ کے ساتھ ترین صاحب کی جو نئی پارٹی کا انہوں نے آکے اعلان کیا ہے وہ کچھ میجر اپیولز کر سکتے ہیں کیا امران خان صاحب اگر منس ہو جاتے ہیں تو ان کی جگہ لی جا سکتی ہے الیکشن میں جا سکتے ہیں ووٹ لے سکتے ہیں ان کا کوئی ووٹ بینک ہے کچھ ان کے اگر پی ٹی آئی کل کو الیکشن میں آتی ہے ٹرمنگ وغیرہ کر کرا کے گروپ پہ لہدہ کیا جاتا ہے شامد قریشی صاحب اگر اس میں ان کو موقع ملتا ہے امران خان صاحب دیتے ہیں یہ ٹھیک ہے جی کچھ پارٹی بچی کچھ یہ کچھ آپ بچا لیں کوئی دال دلیا چلتا ہے تو چلال ہے تو کیا یہ ان کے امیدوار جو ہیں جے کے ٹی صاحب کے اور ان کی ان کے گروپ کے وہ امران خان صاحب کو تو چلو ایک سائٹ بے کر لیں ان شامد قریشی اگر لیڈ کرتے ہیں اور پیچھے صاحب کو پتا ہوگا کہ سپورٹ ان کو امران خان صاحب کی حاضر ہے یا حاصل ہے جیسے کراچی میں ہم دیکھتے ہیں کلتاو صاحب کی سپورٹ جو ہے بعض افہ ان انہوں اس قسم کے اپنے امیدواروں کی ہوتے ہیں لوگوں کو امیدواروں سے پتا چل جاتے کہ کون کون سا جو ہے وہ لتاو صاحب کا ان کو سپورٹ ہے یا انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا یا ان کی بلسیں گے تو ایسے ان کو پتا چل جائے گا کہ کون لوگ ہیں جو امران خان صاحب اگر الیکشن نہیں بھی لڑے پی ٹی اے نہیں بھی لڑے کوئی اور ایک ازاد گروپ اگر لڑ بھی رہا ہے جو ان کے ڈائی ہارڈ ان کے ان کے فالورز ہیں ورکرز ہیں یا ان کی پارٹی کے لوگ ہیں تو کیا یہ جو لوگ شامل ہو رہے ہیں یا جو ہمیں نظرہ ہیں ان میں اتنی پروٹنشل ہے کہ امران خان صاحب کے یا پی ٹی اے کے پرانے لوگوں کو یہ ہرا سکیں تو یہ بڑے میرا اہم سوال ہیں سب کے ذہنوں میں ہوگا دو چار چیزیں جو ہیں جو مطلب ڈسکشن جن پر بات ہونی چاہیے بکاز آئی سے سائٹ کہ ایسے ایسے ویری امپورٹنٹ ایک کوسچن ہے اس پہ میں آتا ہوں اس پہ تھوڑے دیر پہلے لیکن ایک چیز یہ بھی تو دیکھ جائے گی اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیل میں ہوں کہ کیا یہ امپیکٹ ڈال سکتے ہیں ڈینٹ ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے ہیں یا کیا حکمت عملی ہوگی کہ امران خان صاحب آپ کو منز کر کے اس گروپ کے بندے جو ہیں والاکشن جیس سکے بڑے انٹرسٹنگ کچھ ہے اس پہ ڈیویلمنٹ سے آپ کو شیئر کروں گا لیکن پہلے ایک اور چیز آپ کو دیکھنے کے ضرورت ہے جہاں کے ترین صاحب کی وہ کہتے ہیں جو آپ کے بہت قریبی دوست ہوتے ہیں وہ ہی آپ کے لئے سب سے بڑا وہ بگ چیلنج بن کر بھی آتے ہیں بگ تھریٹ آپ کو میں شکریبی دوستوں سے آتی ہے وہ یہ مارو پوزو کی بڑی وہ خصورت وہ لہین ہے ان کے گارڈ فادر کی کہ جو آپ کے جتنا قریب ہوتے ہیں وہ ہی آپ کے اتنا ہی اگر دشمن بنتے ہیں تو آپ کے اکینسٹ وہ یوز ہو سکتا ہوتا ہے سو وہ خیر ایک ایک الہدہ ان کی فلسفی ہے اب یہی تھا کہ علیم خان صاحب ہوں جہاں کے ترین صاحب ہوں they felt betrayed and cheated at the hands of عمران خان کے ان کا یہ خیال تھا جی ہمارے وسائل یوز کیا گیا ہماری پاور یوز کی گیا ہمارا کلاوڈ یوز کیا گیا ہمارے پیسے یوز کیا گیا ہمارے جہاز تھے جہاں پہ جلسے تھے جلوس تھے بنی گالا کا خرچہ چلنا ہے پارٹی فانڈ دینے ہیں کسی کو پیمنٹس کرانی ہے کسی کو کوئی آپ نے کوئی ٹیمیں چلا رہے ہیں تو ان کے آپ نے تنخواہیں دینی ہے یہ سارا یہ ہومورک جو تھا یا جو بھی تھا جو پاور میں آنے سے پہلے یہ تو ہم نے کیا سو اس کے بعد دونوں کا یہ تھا وہ وہ وزیر اللہ بننا چاہا رہے تھے علیم خان صاحب میں پنجاب کے اور جہاں کے ترین صاحب کو یہ تھا کہ میں یہاں پہ عمران خان صاحب کے بعد سینئر وزید یا سینئر پوزیشن میرے پاس ہوگی وہ وہی ہوا کہ آپ کو پتا ہے کہ کہ جہاں کے ترین صاحب آج بھی گلہ کرتے ہیں شکایت کرتے ہیں علیم خان صاحب نے بھی بات میں کہا جی مجھے وہاں پہ نیپ میں انہوں نے انہوں گرفتار کروا کر رکھا وہ عمران خان صاحب کو بلیم کرتے ہیں کہ جی کہ انہیں یہ کہ یہ احساس ہوا کہ میں وزیراعلا بننا چاہتا ہوں یا میری لئے لابنگ ہو رہی ہے تو مجھے اٹھا کے انہوں نے نیپ کی جیل میں ڈال دی نوے دن میں وہاں پر پڑا رہا پڑا رہا جس کی ساری چیزیں سامنے آئے کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ ان کو وزیراعلا بنوانا چاہتے تھے سو ان کو انہوں نے جیل کروا دیا دوسری طرح ترین صاحب آدمی میں حسوس کرتے ہیں کہ جناب کے مجھے شاید وہاں سے جو ڈسکوالیفائی کرایا گیا تھا اس سپریم کورٹ سے تو بیلنسنگ ایکٹ تھا کہ نوازشری صاحب ڈسکوالیفائی ہیں تو جہانگیر یہ جہانگیر ترین صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیں سو وہ بھی اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں سو وہاں سے ایک آنیزی نیس سے تو مجود تھی دونوں میں تھے علیم صاحب کی پاس بھی اور جہانگیر ترین صاحب کے پاس تھے سو موقع کی کلاش آپ کہہ لیں تو مین بھی وہ شہزاد اکبر صاحب وہ عمران خان صاحب اور دی کا جب شوکر سکینڈل سامنے آیا جس میں سبسیڈیز وہ دی گئی تھیں چار بلین روپیز کے قریب کی جس میں جہانگی ترین صاحب اور ان کے مامو جو ہیں وہ شمیم خان صاحب ان کو بھی پچاس کروڑ کی ملی کوئی ترین صاحب کوئی پچپن کروڑ کوئی ان کو بھی ملی پھر اس میں وہ حاشم بخت جو وزیرے یہ وزیرے یہ خزانہ تھے پنجاب میں ان کے خسر بختیار ان کی مل کو ملی سو وہ چار بلین کا جب وہ سکینڈل سامنے آیا سبسیڈی کا اس پہ عمران خان صاحب اور آل ریڈی ایک تناوت مجود تھا ترین صاحب کے ساتھ ان پہ پرچے کرا اس پہ انکوئریز ہوئی ہیں اور شہزاد اکبر کو ٹاسک دیا گیا کہ آپ ان کو فکس کریں تو لہٰذا جہانگی ترین کی فیملی پہ مقدمے ہوئے ان کے بچوں پہ ہوئے ان پہ خود ہوئے سو وہ لمبی کہانیے سارے آپ جانتے ہیں سو ترین صاحب جو ہیں سروائیو کیا انہوں نے ان تمام چیزوں کو کیسز تھے سو وہ موقع کی تلاش میں رہے ہیں ہم نے یہ چیز دیکھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈمپ کیا ہے وہ کہتے ہیں نا اس کی پھر میں گارڈ فادر کی مثال دوں گا کہ وہ کہتے ہیں ریونج is the dish best served cold کہ انتقام لینے نظر ٹھنڈا ہو گئے دیش کو ٹھنڈا ہو گئے نظر ٹائم لے لیں تو وہی میرا خیال ہے جہانگی ترین صاحب نے کیا ہے یا اس میں علیم خان صاحب درمیان میں آتے رہے وہ بولتے رہے پریس کانفرنسز بھی کی انہوں نے بڑی دھوہ دار لیکن جہانگی ترین صاحب وہ گارڈ فادر والے فارمولے پہ چلے کہ نہیں موقع کی تلاش میں رہیں کسی نہ کسی وقت ہم بدلہ جو ہے نا سیٹل کر لیں گے بلکہ میں نے کہیں پہ یہ بھی شاید اسی ہی ماری پوزوک اور ناول کی میرا خیال ہے کوٹ ہے کہ ایک کمزور سے کمزور ترین وہ شخص جو ہے نا وہ بھی اگر وہ کسی سے طاقتور ترین بندے سے بدلہ لینا چاہتا ہے نا اور موقع کی تلاش میرے سبر کرے آنکھیں کھلی رکھے تو ایک دن وہ اپنے سکور وہ سیٹل کر سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ اگر آنکھیں کھلی رکھیں اور انتظار کریں تو آپ بڑے سے بڑے طاقتور بندے کے ساتھ بھی اپنے سکور جو ہے نا سیٹل کر سکتے ہیں یہ بھی اسی گارڈ فادر کی وہ اب آپ کہیں کہ اتنا زیادہ میں حوالے دے رہا ہوں میں نے بسکلی گارڈ فادر کا اردو میں ترجمہ کیا ہوا ہے تو سو بڑا ڈیٹیل کے ساتھ اس میں گیا ہوں سو تھوڑی سی انڈرسٹینڈک پولٹیکس میں بھی نظر آتی ہے پولٹیکس بھی آپ کو دیکھ سامٹے مافیا کی طرح چلائی جاتی ہے خیر کمیک ڈو دا پوائنٹ اب جہاں کے ترین صاحب نے وہ کیا ہے انہوں نے گروپ پہ کٹھا کیا ہے ٹائم پہ جب انہوں نے یہ پتہ چلا کہ عمران خان ساتھ کی اسٹیبیشمنٹ کے ساتھ بڑی خوفناک قسم کی ایک لڑائی شروع ہوئی ہے اور یہ اسٹیبیشمنٹ کے پاس بھی اور کوئی بندیں نہیں رہے گئے تھے جس کے پاس پیسہ بھی ہو کلاؤٹ بھی ہو اور اور یہ پولٹیشنز جو ہیں یا پی ٹی ایس پیش جن کے ادھر سافٹ کارنر بھی ہو جن لوگوں کے دلوں میں تو جہاں کے ترین ان کو وہ بڑے وہ لگے ہیں سوٹ بڑھ لگے ہیں کہ پیسہ بھی ہے جہاز بھی ہے خارج کرنے کی کپیسٹی بھی رکھتے ہیں دل بھی بڑھا ہے مطلب ہے ڈیرہ بھی چلا سکتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ رویہ بھی ان کا بڑا اچھا رہا ہے اسی وجہ سے تو گروپ بنایا ہے وہاں تھا پنجاب میں حالانکہ ڈسکوالی فائی تھے لیکن اس کے باوجود پچیس تیس لوگ ان کے ساتھ پھر بھی کھڑے تھے سو وہ ایک انہوں نے اپنی اپنی پریزنس ضرور رکھی ڈسکوالی فائی تھے لیکن تلق انہوں نے جہانگلترین نے ضرور رکھا لوگوں کے ساتھ اب وہ ان کو آگے کر ان کی کام آ رہا ہے اب وہی والی بات ہے کہ عمران خان صاحب کو فیس کرنا ہے تو ان کے قریبی دوستوں سے کرایا جائے جائے وہ اس سے جہانگلترین سے کرایا جائے علیم خان سے کرایا جائے so that was the best time انہوں نے آگے کیا اور جو حالات عمران خان صاحب نے آئے مز سے انہوں انہوں نے بھی جہاندی ترین کا جعلیم خان کا کام آسان کیا ہے کہ انہوں میں ایسے لوگوں کے ساتھ ان کے لڑائی ہے وہ سمجھتے ہیں میں حق اور سچ پہ کھڑا ہوں دو تھے سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ انارکی پھلا رہے ہیں انٹی سٹیٹ جہاں کاروائیں ہو رہی ہیں ہمارے فوج کے انسیلیشنز پہ ہمارے ایکن پہ شہدہ کی یادگاروں پہ حملے ہو رہے ہیں سو ان کو ایز ان این می آف اسٹیٹ کے طور پر ٹریٹ کیا جا رہا ہے اس وقت نظر آ رہے ہیں ان پہ ملٹری کوٹس کے ٹریل کی باتیں ہو رہی ہیں ڈسکوالیفکیشن کی ہو رہی ہیں آج بھی وہ اسلامباد آئے ہوتے ہیں آٹھ دس کیسے میں زمانتیں چال رہی ہیں نئے ان پہ پرچے ہو رہے ہیں سو وہ اپنی جگہ پہ گھرے ہیں آپ انہیں الیکشن بھی بھول گئے ہیں آپ انہیں جمہوریات چیزیں ساری خان صاحب کے پیچھے چلیں گے اب اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ان کے سروائیول کا ہے اور اس سروائیول کے بعد بشرا بی بی صاحبہ بھی بڑے سنگین کیسے زلفی بخاری صاحب پہ بھی وہ آ رہا تھا کہ ان پہ بھی ایف ای آر دار جو ہو یہ سو وہ ان کو وہاں فیملی میں ان کو فکس کرنے کے تیارہ ہو رہے ہیں ان کے اپنے سروائیول جائے سے میں نے کہا خطرے میں پڑی ہوئی ہے دوسری طرف ایک پولٹیکل وار کیا ہوا ہے جن تو وہ اس وقت خان صاحب نے کئی محاذ کھولے ہوئے تھے اب ان سے محاذ وہ وہ مزید کیا مطلب ہے وہ بند کریں نئے نئے محاذ روزانہ کی بنیادوں پر کھلتے جا رہے ہیں سو ان کو ٹائم نہیں مل رہا کہ وہ پیچھے ہوں بیٹھ کے سوچیں اوپر سے جیسے میں نے کہا شامد قریشہ پہنچ گئے ہیں وہ پیغام لے کے کہ خان صاحب آپ آلٹی چھوڑ دیں پیچھے ہٹ جائیں اور مجھے ڈیل کرنے دیں میں کوئی مل ملا کہ کوئی اسٹیویشمنٹ کے ساتھ جو ہمارے ورک کر رہے ہیں لیڈرز ہیں بھاگے ہوئے ہیں مفرور ہیں ان کے ساتھ کہ ان کے لئے ریایت لیتے ہیں کوئی ذرا کوئی کچھ ہرسے کے لئے انڈر گراؤنڈ ہونے میں تھوڑا سا پیچھے ہونے میں کیا فارگ ہے سام ٹائم وہ کہتے ہیں you have to live to fight for another day کوئی زندگی ختم نہیں ہو رہی چھے میں نے سال کے لئے اگر آپ تھوڑے سے سائٹ پہ ہوتے ہیں تو ہو سکتے ہم کوئی روٹ ان روٹس بنا لیں اور اتنی دیر میں یہ بھی ضرور نہیں ہے کہ اسٹیویشمنٹ اور حکومت کا یہ جو اس وقت رومانس چال رہا یہ بھی کوئی ساری عمر چلتا رہے ایک دور یہ تھا ایک سال ڈیڑھ سال پہلے تک عمران خان صاحب اور اس میں اس جنرل باجوہ جنرل فائز اسٹیویشمنٹ میں سے وہ نہیں گزرتی تھی سوی نہیں گزرتی تھی آپ دیکھیں وہاں پہ کیا حالات ہیں تو وہ کہتے ہیں پولٹیکس میں تو ایک ہفتہ بھی بہت ہوتا ہے سو لہذا سبر کر لیا جائے یہ شامد قریشی صاحب کی اوڈوائسز ہیں کہ آپ آپ پیچھے ہو جائیں مجھے اس وقت وہ پارٹی کو اسٹیویشمنٹ میرے پر ٹرسٹ کرنے کو تیار ہے تو ہم اپنی ایک پارٹی کھڑی کر لیتے ہیں کچھ نہ کچھ تو نکال ہی لیں گے کچھ نہ کچھ تو بچ ہی جائے گا لیکن لوگ جو عمران خان صاحب کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں خان صاحب اس معاملے میں وہ ریایت دینے کو تیار نہیں ہے وہ شامد قریشی صاحب کو کبھی پسند نہیں کرتے تھے ان کو پنجاب کا وزیرالہ نہیں بنے ابھی پنجاب کے الیکشن کے لیے ٹکر نہیں دیں سو وہ ان کی پریٹیز میں نہیں ہے کہ یہ چھبیس تاریس سال میں ان کے لیے تھوڑا کیا تھا کہ شامد قریشی صاحب اسٹیویشمنٹ کے ساتھ مل کے اور مجھے پیغام دے اور مجھے کہیں جی آپ اپنی کرسی چھوڑیں اور مجھے بیٹھیں تھے سو وہ معاملہ تب بھی وہیں تک وہ لٹکے ہوئے خان صاحب اب یہ پراسس میں وہ کیا کریں اب یہ جو آئے ہیں جو ان کے قریبی لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی کھڑی کی ہے سوال وہی ہے کہ کیا یہ ڈینٹ ڈال سکتے ہیں خان صاحب کو کیا ان کے پاس میرا یہ خیال ہے کہ ان کے پاس کوئیتنا بڑا کرسمیٹک وہ لیڈر کوئی نہیں ہے کہ جو عمران خان کی پاپولیریٹی کا یا ان کا ان کے بیانے کا یا ان کی جو بھی ان کی سوچ بڑی حد تک لوگ ان کو فالو کرتے ہیں اس کا مقابلہ کرسکے کوئی ایسا ایک لیڈر نہیں ہے ان میں جو ایک تقریر کرنے ہیں وہ کھڑا ہو تو لوگ ان کو دس منٹ سنیں گے کہ چلیں ان کو سنتے ہیں جو لوگ آئے ہیں ان کے ساتھ شاید بہت سار نابدین ان کے یہ بھی کہیں گے یہ تو اپنے سیر نہیں نکال سکیں گے ان کے لیے مطلب ایک ایک سیر نکالنا مشکل ہوا جائے گا جب تک ان کو بلیسنگ نہ ہوں جہاں سے بلیسنگ ملتی ہوتی ہیں سو آج جو لوگ ہیں اگر آپ دیکھیں جہاں کے ترین صاحب ہوں عساق خاکوانی صاحب ہوں یا علیم خان صاحب ہوں یہ تو پہلے سے اس میں شاملی تھے کئی سال ہو گئے ان کو نئے لوگ کون ہیں تو کیا وہ عمران خان صاحب کو کوئی ڈینٹ ڈال سکتے ہیں جیسے میں نے کہا مفوا چودی صاحب ہیں عمران اسمیل صاحب ہیں علی زیدی صاحب ہیں اس کے بعد فیاض اللہ حسن چوہان صاحب نظر آ رہے تھے یا پھر فردو ساشی قوان صاحب ہیں کیا یہ اپنی سیٹیں نکال سکیں گے اگر یہ لڑتے ہیں جہاں کے ترین صاحب کے اس پہ کہ اپنی سیٹیں نکال سکیں گے وہی والی بات ہے کہ کوئی آپ کے پاس پیسہ ہوگا جہاز ہوں گے آپ کی دل کے اچھے ہوں گے مہمان نواز ہوں گے لوگوں پر خرچ کر سکتے ہوں گے اچھے طریقے سے ملتے ہوں گے لیکن یہ پبلک کے لیے چیزیں اتنی زیادہ وہ نہیں ہوتی پبلک ان چیزوں سے متاثر ہوتی اچھا آپ کا سپیکر کون ہے اچھا نعرہ کون دے سکتا ہے ان کے دلوں کو کون گرم آ سکتا ہے کوئی زیادہ تھوڑی سی کوئی ارتھ شیکنگ قسم کے وعدے کر سکے بڑی بڑی باتیں کر سکے سو اس گروپ میں تو آپ کو کوئی کوئی فیری سپیکر نظر نہیں آتا ہے کہ جو کل کو ان کا مقابلہ کر سکے اگر پی ٹی اے کو کچھ ریعت ملتی ہے سو دیٹس ای بیگ کوئی چنہا یہ ضرور ہے کہ درمیان میں وہ ایکٹر بال وہ کہیں گے ہم کچھ ایکٹر بال جو آئیں گے سہود پنجاب سے آئیں گے جن کے اپنی پاکٹس ہیں کنسیونسیز ہیں جن کے اپنے پاس بیس تی چالیس ہزار ووٹ ہے جو برادری کا ہے تلو کا ہے جو بھی ہے وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ وہ شاید کوئی سیٹیں وہ نکال سکیں سو جہاں تلین صاحب کی کوشش ہوگی کہ ان کو زیادہ سے زیادہ جنہوں نے پارٹی بنوائی ہے جو لے کر رہے ہیں آگے بھی وہ لے کر چلیں گے کیونکہ ان کے پاس مین تو جیسے میں نے کہا کہ اب یا صد عمر صاحب ہمیں نظر نہیں آرہے پرویز خٹک نظر نہیں آرہے اصد کیسا نظر نہیں آرہے پھر اس کے بعد شفقان محمود صاحب وہ نظر نہیں آرہے اس طرح کے اور بھی مطلب جو ان کے ہیں یا ہماری ہماری پشتون بیلٹ جو ہے یا صوبہ جو ہے وہاں سے ابھی کوئی آپ کو شہر یار افریدی ہیں سپوزلی مراد سعید ہیں یا پھر ہم دیکھتے ہیں علی محمد خان ہیں وہ پرویز خٹک رسد کیسر تو ہو گئے اور بھی اس طرح کے لوگ جو وہاں پر ہیں ان کی طرف سے کوئی نہیں آیا پنجاب میں کوئی بہت بڑا بھی ان کے ان کی پارٹی کے پاس بگ کیچ نہیں ہاں کل کو اگر یہ عثمان بزدار کو شامل کرا لیا جائے تو لگے گا کہ شاید پارٹی بڑی ہائیوی ویٹ ہوگی جہاں کے ترین صاحب کی کہ اگرچہ میری طرح یہ ہے کہ ان کو شاید ایکسیپٹ نہ کیا جائے پارٹی کے اندر اسے جہاں کے ترین اور عساق خاکوانی وغیرہ صاحب جو ہیں یا علیم خان صاحب وہ زیادہ خوش نہیں ہیں سو وہ بھی نہیں آئیں گے سو یہ پارٹی مجودہ جو اب تک سٹرکچر مجھے نہیں پتہ کال کو آنے والے دن میں ممکن ہے پی ٹی اے کے کچھ جو لوگ ابھی بات چیت کر رہے ہوں گے اسٹیویشمنٹ کے ساتھ تو انہیں یہ کہا ہو کہ پہلے پارٹی بننے دیں کچھ لوگ جو ہیں پہلے ہمارے سیکنڈ ٹیئر کے آنے دیں دیکھتے ہیں کیا ریکشن آتے ہیں کچھ دن چلنے دیں پھر ہم اس طرح ایسا ایک کے کر کے دو دو تین تین کر کے ہم پارٹی میناؤسمنٹ کرتے جائیں گے اور پارٹی کا جو یہ حجم ہے یا اس کی تھوڑا سا سٹرنگت ہے کلاؤٹ ہے اس کو بڑھاتے جائیں گے that could be one of the strategy کہ پہلے اس کو لانچ کر رہے ہیں پھر لوگ شامل ہوتے جائیں گے آج یہ فلان پریس کانفرنس کا رہے ہیں شامل ہو رہے ہیں آج اسد عمر صاحب آ رہے ہیں آج جناب شفق نو صاحب آ رہے ہیں آج پرویس کھٹک صاحب آ رہے ہیں اسد عصد قیسر آ رہے ہیں یا علی محمد خان صاحب آ رہے ہیں یا جناب شہریار آ رہے ہیں یا اور جو بھی ہیں وہ لوگ آ رہے ہیں یہ پبلے کو اپنی طرح فیچ کر سکے ان کے نیریٹیو کو وہ توڑ سکے نیا وورڈ بینک پیدا کر سکے اور یہ الیکشن یہ جو ہے یہ سیٹیں جو خود سے جی سکے چلیں اگر سپورٹ ملتی بھی ہے تو اگر کتنی سپورٹ کریں گے دس بیس پرسنٹ کر دیں گے سپورٹ کو ستہ رسی پرسنٹ تو آپ کو پرفارمنس دکھانی آنے کے لئے ہیں سو یہ آئے ہیں اس وقت ہی کہ آج کی حالات میں دیکھیں تو میرا خیال ہے ابھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گروپ یا پارٹی ہے نا عمران خان جا ان کی فالورز میں کوئی ٹینٹ ڈال سکے گی انہیں بہت کچھ کرنا پڑے گا اگرچہ ٹائم ہے ان کے پاس تین چار مہینے لیکن پھر بھی بہت سارا کام جو ہے نا وہ ان کو کرنا پڑے گا لیٹس سی کہ آنے والے دنوں میں ترین صاحب اس گائب کو کیسے فل کر سکتے ہیں